اب آج یہی مولوی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انگریزوں کا خود کاشت ہے اس وقت جا کے انگریزوں کی حکومت کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عیسائیت کا بہت بڑا دشمن ہے اور انگریزوں کی حکومت کے خلاف ہے اور اس وقت وہاں پہ جو گورنر تھا وہ جو عیسائی تھا سار ملکم وہ بھی اس بات سے بڑا تکلیف میں تھا اور اس کو وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح حضر مسیح مہد علیہ السلام پر کوئی ہاتھ ڈالا جائے کیونکہ آپ عیسائیوں پر بڑے سخت حملے کر رہے ہیں تو اس وقت حضر مسیح مہد علیہ السلام نے یہ ایک مکتوب چوبیس فروری اٹھارہ سو اٹھانوے کو گورنر بہادر کے نام لکھا اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے اسی مکتوب کے اندر بتائی ہے اور حضور نے فرمایا ہے کہ مجھے تواتر سے یہ خبریں پہنچ رہی ہیں کہ میرے متعلق اس فرقے کے متعلق جو ایک نیا فرقہ ہے گورنمنٹ کو بدزن کرنے کی یہ کوشش کی جاری ہے کہ گویا ہم کوئی شرارت کرنا چاہتے ہیں یا بغاوت کرنا چاہتے ہیں تو حضور نے اس میں حقیقت حال کو بتایا ہے کہ یہ جو ہمارا خاندان ہے جو ہمارے عباو اجزاد ہیں ان کی سرکار انگلیسیا کے لیے خدمات کا تو مطرف خود حکومت ہے اور حضور نے ان چٹھیوں کے بعد حمالہ بھی دیا تو حضور نے مہیا کہ یہ وہ صورتحال ہے تو آپ کا یہ خیال کرنا کہ گویا ہم کوئی حکومت کے خلاف بغاوت کرے گا یہ خاندان یہ بات درست نہیں ہے اور اس کی ایک خط لکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں ایک طرف تو یہ باتیں ہو رہی تھی اور خود حضور مسیح و اسلام کا خاندان جو احمدی نہیں تھا جو اہل سنت والجماع سے یا کچھ اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے ملہ جلہ وہ لوگ تھے اس خاندان کے حوالے سے حضور نے یہ بات کی ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایک طرف ایسا دعویٰ کیا ہے جس کو ہم قبول نہیں کر سکتے دوسری طرف آپ کی عیسائیوں کے خلاف اس طرح کی جنگ کے نتیجے میں حکومت بھی جو ہے وہ بھی ہمیں شک کی نظر سے دیکھتی ہے تو اس رفع التباس کے لیے حضور مسیح معاود علیہ السلام نے حکومت کو یہ لکھا کہ یہ خاندان جو ہے اس سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اور اس کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ ایک قسم کا گویا آپ ہی کا خود کاشتہ ہے اور خود کاشتہ کیا عملا انگریزوں کی مدد کی سکھوں کے مقابل پر حضور مسیح معاود علیہ السلام کے عباو اجداد نے کیونکہ سکھوں کے زمانے میں ان کے بہت سرے جو حقوق تھے وہ طرف کیے گئے مذہبی لحاظ سے بھی انہیں عذیتیں دی گئیں ان کے گوہوں سے بھی بے دخل کیا گیا تو اس وقت اور ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی تو اس وقت حضور مسیح معاود علیہ السلام کے خاندان کے بزرگوں نے انگریزوں کی مدد کی اور بعض فوجی دستے بھی مہیا کیے وہ ساری تفسیر حضور نے اس میں وہ بیان فرمائی ہوئے اور فرمایا کہ یہ خاندان ایسا ہے اور دراصل وہ جو غیر از جماعت خاندان تھا ان کے بچاؤ کے لیے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہم پر مسئیبت پڑھ رہی ہے حضر مسیح معاود علیہ السلام نے ہرگز وہاں پر اپنی جماعت کا کوئی ذکر نہیں فرمایا بلکہ اس سارے مکتوب کو پڑھیں تو حضور نے اس میں بڑی وضاحت سے بیان فرمایا کہ میرا مقصد یہ ہے اور میرے یہ اعتقادات ہیں کہ ہم ظلم اور فساد اور بغاوت سے اعتراض کرتے ہیں ہمارے نظرین کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم حفظ الرسل ہیں اور عیسائی پادری جو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بدزبانی کرتے ہیں انہیں انتہائی تکلیف دے ہیں ان کو اس سے روکا جائے اس سارے کا چیز کو پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ آپ تو اسلام کے دفاع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دنیا پہ ظاہر کرنے کے لئے اس مکتوب میں بھی حضور نے یہ ذکر فرمایا ہے اور یہ جو وضاحت تھی یہ اس محض اس خاندان کے لئے تھی جو آمدین نہیں تھا غیر جماعت تھا اہل سنت تھے یا اہل حدیث سے تھے اور حضور مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اپنی جماعت کے متعلق